ایک واقعہ بڑا مشہور ہے شاید آپ لوگوں میں سے سنا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے یعنی کہ ان کے والد کے عبداللہ کے جو دادا تھے حضرت عاشم حاشم ان کو وہ بڑے ہی حسین و جبیل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو دورے جو نور رسالت تھا وہ آپ کی پیڑی میں ہر شخص کے ماتھے پہ آیاں ہوتا تھا تو وہ جو ایسی اس دور میں علم والی لوگ ہوتے تھے ان کو وہ جو نور رسالت تھا ماتھے پہ وہ اس کو محسوس بھی کر لیتے تھے جان بھی لیتے تھے تو حضرت عاشم ایک دفعہ بزار سے گزر رہے تھے تو ان کو اس وقت ایک کسی عورت نے دیکھا تو انہوں نے جان لیا کہ ان کے ماتھے پہ نور رسالت والی نشانی مجود ہے تو انہوں نے اس ان کو کوشش کی اٹریکٹ کرنے کی اپنی طرف بلکہ ان کو آفر کی کہ جی آپ میرے ساتھ ایک رات کی ادار لیں اور یہ میں آپ کو سو اونٹ بھی دھوم بھی اس کے بتائیں تو حضرت عاشم جو تھے بڑی عزت والے قطر والے سردار تھے انہوں نے اس کو انکار کر دیا اور اس کو منع کیا اور یہاں پہ معاملہ اُلٹ تھا کہ لوگ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو مرد کیا کرتے ہیں وہ خود چیزیں یا قیمت یا پیسے دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ معاملہ اُلٹ تھا تو میں یہ بات کو ذرا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پوائنٹ پہ آئیں کہ اس کے بعد حضرت عاشم کی سلمہ نامی خاتون تھی ان سے شادی ہو گئی شادی کے بعد جب ان کا وہ حمر ٹھہرا تو اس کے بعد وہ جو نورِ رسالت والی نشانی تھی وہ آگے منتقل ہو گئی جیسے ہی وہ منتقل ہو گئی اس کے بعد جب وہ بزار سے گزر رہے تھے تو وہی خاتون ان کو دوبارہ پھر ملی جب وہ دوبارہ ملی تو حضرت عاشم نے تب ان سے پوچھا کہ ہم بدگاری کا رستہ کیوں اختیار کریں تو ہم نکاح کر لیتے ہیں تو اس خاتون نے ان کو پھر بتایا کہ عاشم میں تب تمہارے ماتے پہ ایک نورِ رسالت والی نشانی دیکھ رہی تھی کیونکہ اب تیرے ماتے پہ نہیں ہیں تو اب مجھے تیرے سے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں کوئی بدگار عورت یا اس طرح سے نہیں ہوں میں ایک کریکٹر والی عورت ہوں لیکن چونکہ تیرے ماتے پہ نورِ رسالت والی نشانیاں موجود نہیں ہیں تو اب میرا مقصد وہ خود ہوتا تھا یہی واقعہ جو تھا وہ آپ ﷺ کے والد محمد عبداللہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا سین کہ ان کی یہ جو محمد عبداللہ تھے یہ حضرت عبدال حاشم علیہ السلام حاشم کے بیٹے عبدالمطلب اور ان کے جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کہ میرے اگر دس بیٹے ہوئے تو ان میں سے میں ایک کو تیری راہ میں زبا کروں گا تو اللہ پاک نے ان کو دس کی بجائے پندرہ بیٹے بتایا اب وہ پندرہ بیٹے سارے جب اللہ نے ان کو دے دیئے تو اب وہ ان کو اپنی جو بات تھی اللہ سے وعدہ وہ یاد آتا تھا بار بار میں تو انہوں نے دیکھ دینا تو انہوں نے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ بھی میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی تو اب اللہ نے مجھے پندرہ بیٹے دیئے ہیں تو اب میں آپ میں سے کسی ایک کو زبا کرنا جائے تو اگر آج کل کے دور کی بات ہو تو ہم دیکھیں گے کہ جتنی بھی محبت ہو ماں باپ سے لیکن وہ ہلے بہانوں پر آنے لیکن اس وقت بھی کفر کے دور میں بھی جو اولاد تھی وہ ماشاء اللہ اتنی فرما بدار تھی کہ پندرہ کے پندرہ بیٹے ہی ان کے تیار ہوں کہ جی آپ جس کا ہاتھ پکڑیں گے آپ جس کو بولیں گے وہ زبا ہونے کے لیے تیار ہے اب چونکہ سارے ہی تیار تھے اس سارے معاملے کے لیے تو جب اس وقت علاقے کے لوگوں کو پتا چلا کہ جی یہ عبد المطلب تو یہ کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو زبا کرنے جا رہے ہیں تو سب لوگ ان کے لیے کٹھے ہو گئے اب جب پندرہ بچے ہی تیار تھے تو سب اپنے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ ایسا کریں قرآ ڈال اب قرآ ڈالنے قرآ میں جس کا نام نکلے گا تو آپ اس کو زبا کر دی جائے گا تو جب وہ قرآ ڈالا گیا تو اس میں عبداللہ کا نام نکلے گا اب جو عبداللہ تھے وہ عبد المطلب کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو وہ بڑے ہی محبوب بھی تھے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی چونکہ سردار اور پھر سب کے سامنے وعدہ کیا ہوا سب کو پتا چل گیا کہ ان کی یہ منت تھی تو اب وہ زبا تو کرنا تھا تو اب وہ جو اس وقت کے قرآ ڈال تھی وہ بھی سارے کٹھے ہو گئے ان کے گینس کے جی آپ یہ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں قصہ مقصد کہ اس وقت انہوں نے بسائیڈ یہ کیا کہ جی نجران کے علاقے میں ایک کہانہ عورت ہے تو ہم اس کے پاس اپنا یہ معاملہ لے کے چلتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے گی تو ہم اس کو قبول کریں تو نجران جو کہ مکہ سے بہت دور علاقہ اس دور کو ہم ذہن میں رکھیں وہ سفر کر کے سب گئے سفر کر کے جب وہاں پہ گئے تو اس عورت نے ان کو کیا اس کا حل دیا کہ تمہارے علاقے میں اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے ٹھیک ہے تو تم اس کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا جی سزا تو قتل کا وہ قتل یہ ہے لیکن اگر وہ بدلہ لینے چاہے تو کیا ہے انہوں نے کہا جی وہ دس اونٹ اگر اس کو دے دے گا اس کے ورسہ کو تو اس کا قتل معاف کرنے انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے پھر آپ ایک کام کریں ایک قرآ ڈالیں جس میں ایک پرچی پہ یعنی ایک طرح سے ایک عبداللہ کا نام ہو اور دوسری طرف دس اونٹ لکھے ہو پھر وہ قرآ نکالیں تو جب تک عبداللہ کا نام نکلتا آئے تو آپ اس میں دس اونٹ اور جمع کر دیں سال کی طور پر پہلی طرح قرآ نکالا تو عبداللہ نکلا یعنی عبداللہ کو زبا کرنا ہے تو آپ کیا کریں دس میں دس اور جمع کر دیں بیس ہو گئے دوبارہ پھر قرآ ڈالیں اور اگر پھر عبداللہ کا نام نکل آیا تو پھر دس اونٹ جمع کر دیں تیس ہو گئے تو جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹوں کا نام نہ آئے آپ اس کو اسی طرح سے قرآ نکالیں اب یہ جو حلوس خاتون نے کہنا نے دیا ان کو وہ قریش والوں کو بھی اور ان کو بھی سب کا اتفاق ہو گئے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے تو نجران سے واپس آئے مکہ پہنچے تو عبدالمطلب کے سو جو اوٹ تھے انہوں نے سارے صفحہ پہاڑی کے قریب کٹھے کر دیں اور اس میں سے جو اس وقت قرآ ڈالنے والا کوئی سپیشل پرسن ہوتا تھا اور قرآ صرف پرسی پہ لکھ کے نہیں ڈالا جاتا تھا چھوٹا سا تیر بنا کے ایک کے اوپر عبداللہ کا نام اور دوسرے کے اوپر تیر کے اوپر لکھا دس اونٹ اور پھر وہ ڈال کے جب قرآ نکالا جو اس تیر کے اوپر لکھا ہوتا تھا اس پر پھر عمل ہوتا تو وہ جو قرآ ڈالنے والا ایکسپرڈ بندہ تھا اس نے اسی طرح سے تیر پر اوپر عبداللہ دس اونٹ لکھے اور عبدالمطلب نے دس اونٹ صفحہ پہاڑی سے سو ان کے پاس اونٹ تھے تو سو میں سے دس انہوں نے لعدہ کر دیا تو پہلی دفعہ جب انہوں نے قرآ نکالا تو نام آیا عبداللہ اب وہ اسی طرح طریقے سے دوبارہ انہوں نے کیا کیا دوسرا تیر نکالا تو اس میں دس میں مزید دس جمع کر دی تو وہ بیس ہو گئے تو بیس انہوں نے دوبارہ پھر قرآ نکالا تو پھر عبداللہ نکلا تو پھر دس اونٹ شامل کرنے پڑے تو پھر تیر کے اوپر تیس لکھے دوبارہ پھر قرآ نکالا تو وہ تیس اب وہ قرآ نکالتے جا رہے تھے اور ہر دفعہ عبداللہ کا نام آتا تھا اب وہ تیس کے چالیس ہوئے چالیس کے پچاس ہوئے ساٹھ ستر اسی سو تو سو کے سو اونٹ ہی جو ہے وہ سب کا آگیا جب اس کے بعد انہوں نے قرآ نکالا تو پھر اونٹوں کا نام انہوں نے کہا جی ہاں اب یہ جو ہے نا میں چلو بھی سارے خوشی سے ہو گئے کہ چلو اب عبداللہ کی جان بچ گئی اب ہم اونٹ کو زبا کرائیں گے اور ٹھیک ہے لیکن عبدالمطلب نے کہا نہیں میں ابھی راج نہیں ہوں تو انہوں نے قرآ ایک دفعہ پھر نکالا انہوں نے سو اونٹ عبداللہ کا نام لکھ کے پھر دوبارہ قرآ نکالا پھر دیکھا تو پھر وہ قرآ اونٹ ہوگا نہیں پھر سو اونٹ انہوں نے کہا جی ہاں جی اب تو ٹھیک ہے اب تو کلیر ہو گئے اب تو عبداللہ کی جان بچ گئی خوبصورت بھی بہت تھے اور سب کو بڑے وہ حبوب بھی تھے لاکھے کے لوگ ہوئی انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی نہیں ایک دفعہ اور قرآ ڈالیں تیسری دفعہ پھر انہوں نے قرآ ڈالا تو تیسری دفعہ بھی پھر سو اونٹ نکالا پھر انہوں نے کہا جی ہاں میں سٹسفائی ہوں پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے سو اونٹوں کو زبا کیا پھر وہ جا کے عبداللہ کی اب وہ جو واقعہ تھا جو ان کے دادا کے ساتھ پیش آیا تھا آشی مالا وہی واقعہ عبداللہ کے ساتھ پیش ہے کہ راستے میں ایک عورت ملی انہوں نے اسی طرح ان کو آفر کی کہ بھئی میرے ساتھ ایک را ٹھہرو میں تمہیں وہ جو تمہارے سو اونٹ گئے تھے میں تمہیں وہ سو اونٹ بھی دے دوں ان سو اونٹوں کو دے کے پھر کہا اور انہوں نے عبداللہ نے بھی اس کو انکار کر دیا کہ بھئی میں یہ والا کام نہیں کر سکتا بدکاری والا کام نہیں کر سکتا اس کے بعد عبداللہ کی شادی ہو گئی بی بی آمنہ سے جب وہ بی بی آمنہ سے شادی ہو گئی اور اس کے چند ماہ بعد آمنہ ٹھہر گیا تو جیسے ہی آمنہ ٹھہر تھا تھا تو وہ جو رسالت واری نشانی ماتھے پہ نظر آ رہی ہوتی تھی وہ آگے منتقل ہوتے ان کا بھی پھر دوبارہ پرسی عورت سے بزار میں چلتے ہوئے جب وہ سامنا ہوا تو انہوں نے پھر پوچھا کہ ہاں بھی تم مجھے بدکاری کا کہہ رہے تھے تو ہم شادی کر لیتے ہیں تو اس عورت نے بھی جواب دیا کہ عبداللہ عصب کا تیرے ماتھے پہ ایک نشانی تھی اس حالت والی جو کہ اب نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں میں عزت دار عورت ہوں مال دار عورت ہوں تو میں تو اس کے لیے اور وہ ایک بڑی علم والی عورت تھی تو وہ اس نور کی وہ جو نشانی تھی تیرے ماتھے میں میں تو صرف اس کو وجہ سے تیرے ساتھ اس چیز کے لیے دیار کیوں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلی بن حاشب سے لے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے سارے ان کے باپ داتا پرداتا سب موجود تھے پوری کی پوری پیڑی جو تھی وہ ساری بدکاری سے محفوظ کبھی زندگی میں زنا نہیں کیا کسی نے اللہ نے ایسا عالی منصر ایسا عالی نصر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت آیا تو بی بی آمنہ بتاتی ہیں کہ جب حمل ڈھہرا تھا محمد میرے پیٹھ میں تھا تو جو عورتوں کو وزن فیل ہوتا ہے مشکلات ہوتی ہیں تو مجھے بالکل ایسی مشکلات ہوتی ہیں میں جب پتھر پہ چلتی تھی تو مجھے پتھر نرم فیل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ہم عمومی طور پہ جو دیکھتے ہیں یا جو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں ہوا کب سے وہ ساری چیز تیار کر کے کہ کوئی کسی حوالے سے ایک آواز بھی نہ اٹھا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنی پہ ذات پہ کہ بھی تمہارے تو باپ جاتا ہے ایسے تھے جیسے آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو کچھ لوگ کیا ہیں کہ آج کوئی ایک بندہ تھوڑا سا دین کی طرف آ گیا یہ وہ یا اچھے کام کرنے چکے ہو گیا تو لوگ اس کو تانہ دیتے ہیں بھی تیرا باپ تو ایسا تھا لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری پیڑی کو بدکاری سے زناکاری سے محکم سکتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملعادت با سعادت ہوئی تو بتاتے ہیں کہ بی بی آمنہ کی کمرے میں روشنی نہیں تھی تو اندھیرے کا عالم اور یہ وہ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تو بلکل صاف ست رہے حمومی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گرد ایک جلدی ہوتی ہے جس کو کہ کٹ کے صاف کر کے لوکے پھر بچے کو اس کی ناڑ کو وہ جو اس کی ناف کے ساتھ بندی ہوتی ہے جو کہ خوراک کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اس کو کٹا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ناف کے کٹنے کی ضرورت نہیں تھی جسم سے ویسے ہی باہر آئے اور جب آئے باہر تو کمرہ پورا نون کی روشنی سے انور ہو گیا عمومی طور پر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو ان کے اس کا خطرہ کروایا جاتا ہے ہفتے بعد دستی بار مہینے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے جب تو اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی پندرہ منٹ بیس منٹہ ہوگی اس کو کیا پتا عمومی طور پر چھوٹے بچے اُلٹ جاتے ہیں لیکن سجدہ جیسے سجدہ ایک بڑا بڑا کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے اس بچے نے سجدہ کیا تو یہ ساری جو ہم محفل ملاد کہتے ہیں تو یہ ملاد کوئی خصوصی چیز ہے یہ عام بچوں کی طرح ولادت نہیں آنے اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ پاکی ذات نے ان کی پوری کی پوری زمین نہ صرف دنیا میں آنے کے بعد ہمیں سب کو پتا ہے کہ جی وہ صادق اور عمین تھے کس وجہ سے تھے اپنی سچائی کی وجہ سے عمین کس وجہ سے چونکہ لوگ جب ان کے پاس اپنی امانت رکھوا گئے جاتے تھے تو وہ اس کی پاسداری کرتے تھے امانت کو امانت کے طور پر رکھتے تھے اس وجہ سے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو یہ چیزوں کا پتا چلا لیکن آپ صلی اللہ کی ولادت بات سعادت کیوں اس لئے کہا جاتا ہے تو وہ ایک عام بچوں کی طرح سے نہیں ہیں وہ شروع سے ہی نبی ہیں اور اس کے بعد جب دنیا میں آگے ہیں تو وہ نور پھیل گیا اور ہم نے سنا ہوئے جی کہ کیسر و کسرہ کے جو محل تھے وہ اس دنوں یا پارس میں جو آگ جل رہی تھی کئی سو سالوں سے وہ بوجھ گئی جب آئے تو کعپا میں جو بھوت تھے وہ گر کے ٹوٹ گئے اور آنے کے بعد جو سجدہ کیا ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی مسلمانوں تم لوگوں کے لئے عبادت آگے جو کہ سجدہ ہے تو ہم لوگ بھی کیا کریں کہ اپنی جو عبادت ہیں ان نمازوں سے اللہ کے حضور کو پیش کریں اور اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہانے کا جو مقصد تھا وہ اللہ کا پیغام ہو جانا تھا اور ہم مسلم تو چونکہ اس ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا جو ہمیں حکم دیا جو ہمیں شریعت کے بارے میں بتایا جو ہمیں سنت کے بارے میں بتایا وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن ہمارے جو غیر مسلم ہیں اگر ہم ان سے بات کر رہے ہوں تو وہ ان چیزوں سے تو کنونس نہیں ہوں گے ان کے لئے تو ایمان ہونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے تو ایک عام سے لوگ ہیں ایک شخص کی طرح ہیں کہ جیسے دوسرے پر پر پٹ آئیں تو وہ آئیں وہ بھی چلیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو ان کے لئے تو بالکل ویسے ہی ہے لیکن اس وقت بھی اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو ایک جو موجزہ ایسا موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اس وقت قرآن کی شکر میں ہمارے پاس موجود ہیں